نور جہاں مراد شاہ اپنی کمپٹی پر پستول رکھ کر کودکشی کی دھمکی دے گا لیکن نور بانو اسے خودکشی نہیں کرنے دے گی لیکن نور بانو کے لیے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ زندگی بسر کرنا ناممکن ہو چکا تھا وہ جب بھی ان تینوں بھائیوں اور نور جہاں کو دیکھتی ہے تو اس کے باپ کے آخری لمحات اس کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں ادھر ماہم اپنے بچے کو لے کر اپنی ماں کے گھر شفٹ ہو جاتی ہے تو نور جہاں سفیر کو حکم دیتی ہے کہ تمہیں اسے طلاق دینا ہوگی لیکن سفیر اپنی ماں کو انکار کر کے ماہم کے پاس چلا جاتا ہے اس طرح نور جہاں کے اک کے بعد دیگر دو بیٹے اس کا گھر چھوڑ کر چلے جاتا ہے نور جہاں کے گھار اب صرف اس کا سب سے بڑا بیٹا ہنید ہی رہ جاتا ہے جس کی بیٹی کو نور جہاں ناپسند کرتی ہے جس کا ہنید کو اچھی طرح علم تھا اور اسے اس بات کی بہت تکلیف بھی تھی پھر نور جہاں سے ہنید کی بیوی سفینہ نے کہی دیا کہ جتنی نفرت آپ کو میری بیٹی سے ہے اس سے زیادہ نفرت میں آپ سے کرنے لگی ہوں اسی دوران آوازیں سن کر ہنید بھی آ جائے گا اور کہنے گا بیٹی کا باپ ہونا شرم کی بات نہیں بلکہ بائیس فخر ہے اگر میری بھی بہین ہوتی تو تب آپ کو پتا چلتا کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہن نور جہاں کی دنیا اچڈر چکی تھی لیکن وہ اب بھی اپنے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی آج اس کی برث دے تھی اس کی برث دے اس کے بیٹوں کی برث کے موقع پر ہمیشہ خوب حلہ گلہ ہوا کرتا تھا نور جہاں اپنے بچوں کو قیمتی تہائف دیا کرتی تھی اور بیٹے بھی اپنی ماں کے حکم پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے نور جہاں نور بانوں کے باپ سے اپنے انتقام میں یہ بھول گئی کہ وقت کے فیصلوں پر مفاہمت نہ کی جائے تو پھر گھر جڑتے نہیں اجڑتے ہیں اس وقت نور جہاں بھی اسی زد کا نتیجہ ہے کہ وہ اکیلی اپنی برث دے منا رہی ہے اور اس کے تینوں بیٹے اس کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ادھر نور بانوں سے مراد شاہ کو اس کا بیٹا تو مل سکتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی اپنے مریدوں کے دکھوں کا مدواہ کرنے کے لیے وقف کر دے گی اس طرح جھوٹی انا اور زد نے جہاں نور جہاں کو تنہا کر دیا تھا وہیں آپ انے باپ کی عزت کو پامال کر کے دشمن کے بیٹے سے شادی کرنے والی نور بانوں بھی کالی ہاتھ ملتی رہ جائے گا کس کس کو ڈراما کا یہ اینڈ اچھا نہیں لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکراب بھی کر دیجئے شکریہ